بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر تیس تک کا اردو ترجمہ پیش کریں گے تو شروع کرتے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے تیس تک کا اردو ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے تمہارے بچنے کی توقع اسی سورت سے ہو سکتی ہے وہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کا فرج بچھایا آسمان کی شد بنائے اوپر سے پانی بڑھ سایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لئے رس بہم پہنچایا پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور اگر تمہیں اس عمر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ اپنے سارے ہم نواو کو بلالو ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس جس کی چاہو مدد لے لو اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندن بنیں گے انسان و پتر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے اور یہ پیغمبر جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئے اور اس کے مطابق اپنے عمل دوس کر لیں انہیں خوشکر بھی دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہرے بیٹی ہوں گی ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیے جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے ان کے لیے وہاں پاکزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ رہیں گی ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہیں تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے ربی کی طرف سے آیا ہے اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مفتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو رائے راست دکھا دیتا ہے اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مفتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں اللہ کے عہد کو مضبوط بان لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے اس نے تم کو زندگی عطا کی پھر وہ ہی تمہاری جان سلب کرے گا پھر وہ ہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا پھر اسی کے طرف تمہیں پرٹ کر جانا ہے وہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لئے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور سات آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں انہوں نے ارس کیا کہ آپ زمین میں کسی احسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا آپ کی حمد و سنہ کے ساتھ تذبیح اور آپ کی تقدیز تو ہم کر ہی رہے ہیں فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے تو یہ آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 سے لے کر 30 تک کا ترجمہ پیش کیا گیا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے آگے کا ترجمہ پیش کریں گے السلام علیکم